سلام علیکم کیسے آپ سارے امید کرتی ہوں آپ سارے خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حتیر کی بیماری اور پشانیوں سے دھو رکھیں آمین سمم آمین چکن ریشن فنگر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے چکن کو بوائل کر لیا اس کو شیئر کر لیا ہم نے یہ آلو بوائل کر لیا ہم نے گاجہ شملے میج اور بندگو بھی کٹ کر لیا مرچے ہم نے ایک کوٹ لیا اسے لئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک فیب میں لے گیا اس میں ہم نے کوکنگ اور ڈال دیا اس کو گرم ہونے لے گی اب اس میں ہم نسل اور مرچے کو پیش ڈالیں گے اس کو ہم ہلکا سا سوٹر کر لیں گے اور اس میں ہم گاجہ اور شیمو میں شیئر کر دیں گے اور بندگو بھی اور اس کو مرچے سے مکس کر لیں گے اس کو امرکے سے فرائی کر لیں گے اور اس میں ہم چکن یسنی میں جو بچا رہتے تھے وہ اسے ہم کھا لیں گے اور اس میں ہم می کپ میدہ ڈالیں گے اور اس کو ہمشے سے ہی ڈالیں گے ہم چکن شرد کے oup они اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو امچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم ورن ٹیسپن نمک دالیں گے ورن ٹیسپن لارمیچ ٹوڑا سے اس میں ہم پیچھے اپنے پیپا دالیں گے ٹوڑا سے اس میں ہم پیچھے ہوا گرمسانہ ڈالیں گے ٹوڑا سے اس میں ہم چاٹ مسانہ ڈالیں گے اور اس کو امچھے سے مکس کر لیں گے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم فریم کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے یہ ٹھنڈہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم آلو ڈال لیں گے جو ہم نے گریٹ کر لیے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کی ہم شیپ بنا لیں گے ہلکا سا ہاتھوں میں آل لگا کے اور اس کی ہم شیپ بنا لیں گے ہم نے اچھے سے ہم نے شیپ بنا لیں گے ہم نے اچھے سے ہم نے شیپ بنا لیں گے ہم نے انڈہ لے لیا اس کو پھینٹ لیا اب اس میں ہم انڈے کی کوٹنگ کریں گے اب یہ میں بیٹرمز لے لیے اس میں اس کی ہم کوٹنگ کر لیں گے اچھے سے درم کر دیا تھا اور اس میں ہم نے اس کو ڈال لیا اب اس کو ہم فرائے کر لیں گے میڈیم فرائم پر چکن پیشن فنگر تیار ہو گئے میں آپ کو توٹنگ کرتے ہیں مزے کے بہت ہی بنے ہیں یہ دیکھیں آپ بھی ٹرائے کرنا وڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں فرنڈ اور فیملی کے ساتھ چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں جزاک اللہ اللہ حافظ